چینی سکینڈل کے اندر ملوث لوگوں کی انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ انکوائری ریپورٹ وزیراعظم کی ٹیبل تک پہنچ چکی ہے جسے آج کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی زیرے بحث لائیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر آصف شاہ ٹیلف آن لائن کے اوپر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اس ریپورٹ کے خد و خال کیا ہیں جی آصف شاہ جی رائے صاحب وہ جو ریپورٹ جس کا انتظار تھا شوگر اور آٹا مافیا کی جو ریپورٹ تھی جس کا کافیت سے انتظار تھا اور یہ ایک بار ریپورٹ جو تھی جو وزیراعظم کو پیش بھی کر دی گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ اس کا فرانسی کارڈٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو آج وہ ریپورٹ جو ہے وہ وفاقی کابینہ میں جو ہے پیش کر دی گئی ہے جو ہمارے زرائے بتا رہے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی ہے واجی زیہ صاحب نے جو ریپورٹ تیار کی ہے وہ تین سو چھالیس صفات پر مشتمل ہے اور اس ریپورٹ میں جو ہے شوگر انکوائری ریپورٹ جو ہے وہ اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں وفاقی کابینہ جو ہے وہ چینی بران کی فرانسی ریپورٹ جو ہے اب اس کو جاری کرنے یا نہ کرنے کا بھی فیصلہ اس نے کرنا تھا اور اب بھی فیصلہ ہوا ہے جو ذرائے میں بنا رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے کہ وزیراعظم نے فیصلہ کیا کہ اس کو اب پبلک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شوگر ملکی جتنی بھی پیدا چینی پیدا کی ہے کہاں فروخت کی یہ فرانسی کارڈٹ میں اس کی تفصیلات جو ہیں یہ ریپورٹ میں شامل کی گئی ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چینی کے بینامی خریدار جو تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ای سی سی کے فیصلہ سے مطالق جو تھے امور وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں ریپورٹ میں فاقی حکومت جو اور پنجاب سے چینی برامت کرنے کی جو اجازت تھی اس کا ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹیکس چوری کی گئی ہے اس کی بھی پوری تفصیلات جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں اس رپورٹ میں جو ہے وہ شوگر ملز مالکان کے جو بیانات تھے وہ بھی شامل ہیں تو یہ تمام چیزیں شامل کر کے باجی زیا صاحب نے تین سو چھالیس صفات پر مشتمل جو رپورٹ تھی اس کی وفاقی کابینہ کو پہلے انہوں نے بریفنگ دی ہے اور اس کے بعد کابینہ جو ہے اس نے اس پر جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے وزیراعظم پر چھوڑا ہے کہ وزیراعظم نے اس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اب اس کا پبلک کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اب وہ عوام کے سامنے لائے جائے گا جی اس رپورٹ کے اندر عظیف شاہ ذمہ داروں کا تیون بھی کیا گیا ہوگا کیا کوئی اطلاعات ایسی سامنے آئی ہیں کہ کون کون ذمہ دار ہیں اور جہانگیر ترین کا نام اس حوالے سے بہت زیادہ گونج رہا تھا جہانگیر ترین کا اس رپورٹ کے اندر سٹیٹس کیا بیان کیا گیا ہے یہ رائے صاحب دیکھیں یہ جو تین سو چھالیس صفات کی رپورٹ ہے یہ مکمل رپورٹ ہے اس میں وہ تمام شگر مل مالکان جنہوں نے سبسیڈی لی جنہوں نے چینی جو تھی وہ برامت بینون ملک جو تھی وہ برامت کی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ تمام چیزیں جو شامل کی گئی ہیں اس میں جو اہم بات ہے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو چینی برامت کی گئی بینون مالک وہ سیرے سے برامت ہی نہیں کی گئی تھی یہ بھی ایک آچیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس میں جو ہے کہ کتنا بڑا ملک کو نقصان پوچھایا گیا وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں اور اس میں جو پچھلے دور تھا جو نواز شریف صاحب کا دور تھا اور شاہد ساکان عباسی صاحب کا جو دور گزرا ہے مسلم لیگنون کا اس میں جتنی بھی سبسیڈی دی گئی تھی اور جتنا اس میں شگر مل مالکان کو فائدہ پوچھایا گیا تھا وہ تمام کے تمام کا ذکر ہے اور اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دور عاصف شاہد جن لوگوں نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اس کے اندر ایکس وائی زیڈ جو کوئی بھی نام آتے ہیں ان سب کا احتساب ہونا چاہیے لیکن اس مرتبہ جو منڈیٹ دیا گیا تھا اس منڈیٹ کے اندر صاحب کا ادوار بھی شامل تھا یا حالیہ ادوار کے معاملات ہی شامل تھے کہ جن لوگوں نے اس دور کے اندر چینی کے حوالے سے لوٹا ہے سبسیڈی لی ہے اربوں اور پیش ملک کو قوم کے کھا گئے ہیں ان کا احتساب فوری کرنا چاہیے یا پھر اسے برادر کینوس کے اوپر دیکھا گیا ہے جی رائے صاحب یہ اس دفعہ جو ہے وہ احتساب جو ہے وہ بے لاغ ہو رہا ہے اور اس دفعہ جو اس حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور وہ جو اسد عمر صاحب کے سربرائی میں کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے کہ فیصلہ کیا تھا کہ چینی کو برامت کیا جائے گا وہ تمام جو ریپورٹ ہے اس میں ان تمام کا ذکر ہے اور اسد عمر صاحب کو جو تھا وہ بھی بلایا گیا تھا اس میں فائی نے بلایا تھا انہوں نے بھی آ کے اپنا بیان دیا تھا اب دعوت صاحب جو تھے وہ بھی گئے تھے وزیرہالہ پنجاب کا بھی بیان ریکارڈ ہوا ہے جبکہ وزیرہالہ سندھ کا بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے تمام لوگوں کے جو ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ شوگر مل مالکان کے بیان جو ہے ریکارڈ کیے گئے ہیں تو یہ احتساب جو ہے یہ پچھنے دوری حکومت کے ساتھ ساتھ اس دوری حکومت کے لوگوں کا بھی ہے یہ اٹھارہ مار گزرے ہیں آسف شاہ وزیرہالہ سندھ کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ وہ اس کمیٹی کے اندر پیش نہیں ہوں گے تو کیا وہ پیش ہوئے یا وکیل کی جانب سے انہوں نے اپنا کوئی جواب داخل کیا ہے دیکھیں رائے صاحب انہوں نے جو وزیرہالہ سندھ سے ان کا کہنا تھا کہ یہ فیستہ جو ہے وفاق کرتا ہے اور وفاق ہی نے یہ تمام فیستہ جو ہے وہ کی ہیں لیکن کیونکہ فرانسک آرڈٹ ہوا ہے اور اس سوالے سے جسی بھی شوگر ملتی ان کا بیان جو ریکارڈ ہوئے تو جو بیان تھا وزیرہالہ پنجاب عثمان مزدار کا وہ بھی ریکارڈ ہوئے تو اب وزیرہالہ سندھ کا جو کہنا تھا کہ وہ اس کو جواب دے نہیں ہے وہ چیز یہ ہے اس کا بھی اس میں تمام کا ذکر کیا گیا کہ سندھ میں جو شوگر ماپیہ نے جو کام کیا ہے کون کونسی ملے تھی جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کن کی طریقوں سے فائدہ اٹھایا وہ تمام کے تمام کا اس میں ذکر ہے اور اب جو اس میں ذمہ داروں کا تائین کیا گیا ہے وہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اگر اس میں جتنے بھی ذمہ دار آ رہے ہیں اس پر عوامی بڑا پریشر ہے کہ ان کو سزا دی جائے اور ان کو چاہے وہ جاندی ازلین صاحب ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں چاہے وہ سلمان شہباز ہوں جن کا تعلق مسئلی ملتی ہے چاہے وہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہوں تمام کے تمام جائے ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ شوگر میلز کے حوالے سے جو بات تامنے آ رہی ہے اس میں آصف علی زرداری کی شوگر میلز جائے وہ بھی شامل ہے تو یہ بڑے بڑے لوگ جو کہ آصف شاہب مسلم علی قانون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کو بھی اس کمیشن کے روبرو پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے اپوزیشن تو تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان کے اوپر ڈال رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہیڈ تھے اس ساری صورتحال کے ذمہ دار وزیر اعظم خود ہیں انہی کے سربراہی کے اندر یہ اجلاس ہوئے ان کا پورٹفولیو تھا سو ان کو بھی اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے تھا تو کیا کمیشن نے وزیر اعظم کا کوئی بیان ریکارڈ کیا ہے ایسا جب یہ بات آئی تھی اپوزیشن کی جانت سے تو اس کو کہا کہتا ہے کہ یہ ایک سیاسی سٹینڈ بنا رہے ہیں کیونکہ ای سی سی کی جو سربراہی تھی جو کمیٹی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو چینی ہے اس کو برامت کرنا ہے اس کی سربراہی جو تھی اصل عمر صاحب کر رہے تھے اور اس میں جو تھے عبدالعزاد داؤد صاحب جو تھے یہ شامل تھے اصل عمر صاحب جو تھے وہ ایڈال جو ایڈ کے سامنے پیش ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ تمام معاملات میں نے دیکھی ہیں تو لہٰذا میں اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ ادال ایڈ کے سامنے اور نیکوائری کمیشن کے سامنے رکھوں گا وزیراعظم کیونکہ اس سوالے سے وہ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے اس سوالے سے کوئی جو ہے وہ ملک وزیراعظم ہے اور ملک سربراہ ہیں اس لیے تمام ذمہ دائی سے انہی پر آئی دی ہوتی تو اسی سی کے سربراہ بھی تو وزیراعظم ہی ہوتے ہیں جی لیکن ابھی جو ہے انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہو رہا ہوں پوزیشن جو تھی گو تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم بھی پیش ہو لیکن وزیراعظم اس میں نہ بلایا گیا اور نہ ہی وزیراعظم اس میں گئے تھے یہ بہت بہت شکریہ عاصف شاہ آپ کا یہ تھی صورتحال یہ تھے وہ خد و خال جو اب تک منظر عام پر آئے ہیں ذمہ داروں کا تائین کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا فرانس ایک آرڈیٹ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے کیابنٹ کو یہ ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور کیابنٹ نے وزیراعظم کے اس تصواب پر یہ تمام تر صورتحال چھوڑ دی ہے وزیراعظم فیصلہ کریں گے کس کو صدا اور کس کو جزا ملے گی لیکن آپوزیشن کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ وزیراعظم بھی اس کمیشن کے روبرو پیش ہو کر اپنا بیان دیں اور اپنی صفائی کے حوالے سے بیان ریکارڈ کروائیں وہ وزیراعظم نہیں کروا سکے اس وقت ہمارزہ ٹیلی فون لائن کے اوپر سینئر وکیل اور ماہر قانون جناب عظر صدیق موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا رد عمل اس ریپورٹ کے حوالے سے کیا ہے اور قانون اس حوالے سے کیا راستہ بتاتا ہے عظر صدیق صاحب ویلکم بودھا شو بہت شکریہ آئی صاحب عظر صدیق صاحب کورپریٹ پیکٹس کرتے ہیں آپ بہت سارے ان معاملات کو سمجھتے ہیں یہ چینی سکینڈل ہے کیا ہمیں کچھ عام کارئین کو جو بہت زیادہ قانونی لینگویج کو نہیں سمجھتے سمجھانا پسند کریں گے بہت شکریہ بالکل جی رائے صاحب ایسا بنیادی طور پر گزشتہ دس سالوں سے میں چینی کے معاملے کو دیکھتا آ رہا ہوں ہر دفعہ میں کوشش کرتا رہا تھا کہ ان کا سٹاک کی پیشن چلی جائے پہلے تو جو سمجھنا ضروری ہے ملک میں چینی کی جتنی پیداوار ہوتی ہے اور ایک خفت وہ ریکارڈ شگر ملے اسوسیشن والے وفاقی حکومت کو یا کسی کو دیتے ہی نہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں اور سارا کچھ ریکارڈ انہوں نے اپنے پاس تکھا ہوتا ہے اپنی مرضی سے شوٹیج پیدا کرتے ہیں اپنی برضی سے جو گنے ہونے ہیں ان کے پیسے نہیں دیتے پھر بتاتے ہیں کہ اگر پیسے دینے ہیں تو ایکسپورٹ کرنے بھی جائے اور جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ سبسیڈی لی جاتی ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک چیز اگر باہر ستر سٹارٹ روپے کی ہے تو وہ جب باہر بیجی جاتی ہے تو بیج کے شو کیا جاتا ہے کہ اس کی جو پرائز ہے باہر کے ملک میں وہ فرد کریں سٹارٹ نہیں وہ پچاس ہے تو وہ دس روپے کا ایک ڈیفرنس جو ڈال کے وہ سبسیڈی کی شکل میں آتی ہے اور وہ چینی جو ہے وہ برائے راست یہ شوگر میں نہیں بیج دی انہوں نے فرنٹ مین ڈرکھے ہوئے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں جسری بھی یہ سٹارٹ میں یہ شو کرتے ہیں کہ سیل کر دی ہے میڈل مین ڈرکھے ہوئے ہیں ان میڈل مین کا کوئی ریکارڈ سامنے نہیں ہے وہ میڈل مین ریکارڈ سارا مینٹین کرتا ہے اور کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے مارکے میں جب چیز شوٹ ہوتی ہے ٹیکس بھی کم جاتا ہے یعنی اگر ساٹھ روپے کی چینی بیچ دی ہے سپلائر کو اور یہ میڈل مین کو اور مارکے میں جب چیز شوٹ ہوئی وہ چینی چلے گی اسی روپے گی اب اس نے تو بیسیکلی چینی شوگر ملواراں پچاس سارٹ کی بیچ دی ہے اب اسی کا جو دیفرنس آئے گا سیل سیک وہ سیل سیک چوکے ریکارڈ میں سارٹ میں پیس کو چکا ہوتا ہے وہ کوئی جمع نہیں کرواتا یعنی پانچوں گھی میں اور سر بھی کڑا ہی کے اندر بلکل ایسا ہے یہ کہ چھوٹا کام نہیں ہے اور اس ہمام میں سارے ہی ننگیں ہیں چالیس سال سے آپ کی تمام سیاسی حکومتیں جو حکومت کرتے آئی ہیں ان کا کسی نہ کسی پر رکھتے شوگر میں مشہداری ہے شوگر ملو میں وہ مالک ہیں اور اس کے لیے وہ بار حضر صدیق صاحب ایک چیز مجھے سمجھ نہیں ہے کاروبار چینی کا ہو آٹے کا ہو یا کوئی اور انڈسٹری ہو جب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو یہاں پر سبسڈی حکومت کیوں دیتی ہے یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں یہ غریب لوگوں کے پیسے ہیں یہ ان سرمایہ داروں کو سبسڈی کی صورت میں کیوں دیے جاتے ہیں حضر یہ بڑی لوجک آپ نے بات بتائی ہے بجا یہ ہے شوگر کرتے ہیں کہ ملک میں چینی زیادہ ہو گئی ہے تو مارکر میں بک نہیں سکتی تو ہم پیسے کھانے گی اگر آپ باہر بیج رہی ہیں تو گورنمنٹ اس کو انسینٹیو دیتی ہے یہ غلط بالکل غلط ہے آپ اور میرا پیسہ ہے جس بنیاد پر دیا جا رہا ہے یہ حیران کن بات ہے لیکن بزنس بزنس کے اندر نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے آپ نے طلب اور رسد کے درمیان توازن رکھنا ہے اور یہ آپ کا کام ہے آپ کے انالیسٹ کا کام ہے کہ وہ لوگ یہ دیکھیں کہ آئندہ سال یا اس سال اس ملک کے اندر طلب کتنی ہے آپ اس حساب سے چینی پیدا کیجئے اگر آپ نے اضافی چینی پیدا کر لی ہے تو میرے سر کے اوپر کون سا احسان ہے کام آدمی کے سر پر کون سا احسان ہے یہ تمام تر مجرم اکٹھے ہو گئے بالکل ہے صحیح ہے دیکھیں نا پاکستان مسلم لگنون پی ایم ایل این ناکہ میں نے بتایا تمام سیاسی جماعتیں اور اب تحریک احساب بھی دی بالکل بالکل ہے ہم سوری کہ سب سیاسی جماعتیں اس عمام میں سب ننگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب جو اصل جو بات پاہتہ بتانی والی ہے کہ میں دس سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے سٹاک پہ ہاتھ لگے یہ بینکوں میں شو کرتے ہیں سٹاک لاہور ہائی کورٹ میں بھی تقریباً آج چھے مہینے ہو گئے میں سٹاک مانتا تھا کہ سٹاک نہیں دیتے تھے یہ معاملہ جب ان کو بجوائیا ہے فیہ کو تو فیہ نے پھر سٹاک دونڈا اور وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ سٹاک سارا دو نمبر بنایا ہوا تھا شو کیا گیا اچھا ایک اور بات ہے شو یہ کی جا رہا ہے چینی لیکن چینی جاتی ہے افغانستان میں اب افغانستان میں اللہ رکھا بیج رہا ہے محمد بھوٹا بیج رہا ہے اور افغانستان میں کیا ہوتا ہے چھوٹیں جہاں ہوتی ہیں پھر وہی چینی جو باہر گئی ہے یا باہر گئی نہیں ہے دیکھیں کہ گدامہ میں پڑی ہوتی ہے تپ کر دی جاتی ہے چھپا دی جاتی ہے اور وہی جبارہ یہاں پر لائی جاتی ہے اب امران خان صاحب نے ایک کریڈٹ دینا پڑے گا رائے صاحب دیکھیں اگر یہ سیدھا نیب کو جاتا تو نیب کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے انہوں نے کمیشن آف انکوائری ایک کے تحت جو کام کیا وہ اختیارات بہت زیادہ ہیں کمیشن آف انکوائری ایک دوہزار سترہ کے تحت جو کمیشن ہے سیول پورٹ کے اختیار بھی استعمال کر سکتا ہے میجیسٹریٹ کے کیلئے وہ کسی کو سزا بھی دے سکتا ہے اور فرینسک بھی کروا سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے نیب کے پاس اگر جاتا تو نیب کے پاس جاتے پہلے سمانتیں کرا لی جاتی ہیں پھر بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب پہلے انکوائری کریں پھر پکڑیں تو یہ جو کام کیا گیا ہے نا فرینسک کرنے کے بعد اب اگلا کام کیا ہونا ہے کہ یہ ایک کھربوں روپے کا گفلہ ہے اور اس قوام کے ساتھ جتنا ظلم کیا گیا ہے اب یہ عمران خان صاحب اس سارے معاملے کو نیب کے اندر ریفر کریں گے میری ذاتی رائے کے مطابق اب چونکہ انیشل ریپورٹ آگی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اب تک دو جی آئی ٹی بنی ہیں جی پانامہ میں پانامہ میں کامہ میں جسلا ہے وہ تو آپ کو پتہ مستقلیشن کی وجہ سے ہے لیکن جی آئی ٹی نے جب ریپورٹ بن کے کہ کرپشن کہاں ہے وہ معاملہ پھر نیب میں بجبایا لیکن جی آئی ٹی کی ریپورٹ آج چکی تھی دوسری جی آئی ٹی کی ریپورٹ آپ کو پتہ ہے فیک اکاونٹ کیس چوہزی نیسال نے 2015 میں قدمہ ضرد کریا مگر سو گے اس کے اوپر سپریم کو انہیں اس کو نوٹس لیا جب وہ نوٹس لینے کے بعد سولہ کے قریب ریپورٹ سبھی آپ نے توشہ خانہ وغیرہ کبھی سنا ہے چھے ریپورٹ سبھی تک کوٹوں فائل ہو چکے ہیں تو یہاں بھی یہ جی آئی ٹی کیے بننے سے یہ ایڈوانٹیج ہے یہ نائنٹی پرسنٹ کام جو ہے وہ ہو جائے گا آگے نیب نے صرف بندے آڈیٹیفائی کرنے ہیں ان کو اٹھانا ہے پکڑنا ہے ان کی لابلٹی فکس کرنی ہے اس میں نہ صرف سیل ٹیکس کی چوری ہے انکم ٹیکس کی چوری ہے بینکوں کے ساتھ فراڈ ہے سبسیڈی کے اندر جو ظلم ہوا ہے اور پھر لوکل مارکٹ میں اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا رائے ساتھ کہ سکریمنٹ پیپلز پارٹی کے دور میں چینڈی کی قیمت ایک ست چالیس روپے ہوگی تھی جبکہ چینڈی اور آپ امیجن کریں کہ اس وقت بھی بڑا شو ڈالا گیا لیکن کوئی تیار نہیں تھا کیونکہ اس ہمام میں سارے ننگی ہیں اب پہلی دفعہ یہ کام آگے کیا ہے بید بڑی کی جا سکتی ہے حضر صدیق صاحب تھوڑا سا لگالٹیز کے اوپر بھی بات کر لیں اب یہ کیس آپ کے بقول ممکنہ طور پر نیب کو ریفر ہوگا نیب اس میں انکوائری کرے گا یا جو ایف آئی اے نے انکوائری کر لی ہے جو اب واجد زیا کی انکوائری ہے وہ گوڈ اناف ہوگی ان کے لیے دیکھیں وہ ان کے لیے انڈاریک ریویڈنس کے طور پر ہے چونکہ شہادت کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی آپ کو یاد ہوگا پنامہ بھی جب جی آئی ٹی وکیہ حوالے سے واجد زیا صاحب مقاعدہ شہادت کے طور پر پیش ہوئے تھے نیب کے سامنے نیب کی کوٹ کے سامنے اسی طرح جو جی آئی ٹی کی حوالے سے ہیں جو جی آئی ٹی وہ سراچی کی بنی ہوئی ہے اس میں بھی یہ کیسے سامنے آئیں گی یعنی یہ آپ کے پاس بیس ہے اور سیکشن اٹھارا نیب کا بڑا کلیر ہے کہ نیب نے اختیارات کام استعمال کرنے ہیں جب وہ کوئی گورنمنٹ کہتی ہے وہ اپنے اٹھنے از خود لیتی ہے چکے دی چونکہ یہ گورنمنٹ بھیج دے گی تو اس کو انکوائری کریڈ کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کو انکوائری کی بجائے ہو سکتا ہے اس کو انکوائری کی بجائے اوپرائے راست کنورٹ کر دے انویسٹکیشن کے اندر اور ہو سکتا ہے اس کے لیے پاقائدہ کمبائن انویسٹکیشن ٹی میں بنے اور وہ پاقائدہ جو کہ نیب کے قانون کے مطابق انہوں نے شاتے کٹھی کرنی ہیں تو شاتے اپنی کٹھی کریں گے فرنسک کا استعمال کریں گے اور یہ کوئی طرح لمبا لینسی نہیں پروسیڈی ہوگی میرے خیال سے دو تین مہینے کے اندر اندر اس کے ریفرنس فائل کرنے والے ہوں گے اور ان میں کوئی بستہ مجھے نظر نہیں آتا ہے اور اچھا ادھر صدی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پلی بارگین اس کیس کے اندر آپ کہاں تک دیکھ رہے ہیں جسے ہم عام زبان کے اندر جسے ہماری سلانگ میں مکمکہ کہتے ہیں پلی بارگین کی کیا گنجائش ہے اچھا دیکھیں وجہ یہ ہے چونکہ فراڈ کی نویت بہت بڑی ہے یہ کھرگو رویے کا یعنی اجمیار بوں کی نہیں کہہ رہا یہ کھرگو رویے کا سکیم ہے اور کون لوگ اس میں اپلی بارگین کیلئے آئے گا آپ نے کہا صحیح ہے اس میں الٹی میٹری بہت سے لوگ جو ہیں اپلی بارگین کی طرف جائیں گی جیسے آپ نے آئی پی بیز کی حوالے سے سنا ہے کہ وہاں پر ایک موقع دیا جا رہا ہے سجری کی کمپنیوں کو تو وہ بیٹھ کر سیٹل کر لیں جو چار ساڑے چار ہزار عرب کا چونہ لگا ہے تو یہاں پوسیبلٹیز آتے ہیں کہ باقاعدہ اور پلی بارگینر کا قانون ہے تو پہلے امان دیٹیمن ہوتی ہے اس میں سے تیتیس حصد پہلے جمع کرانا ہوتا ہے پھر چھے بہنے کی اندر دو قسطیں باقی جمع کرانی ہوتی ہیں اور مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اگر پلی بارگینر کی طرف بھی کھائے تو پاکستان کو بہت بڑی رقم ملنے والی ہے پاکستان کو بہت بڑی رقم ملنے والی ہے پلی بارگینر کے ذریعے لیکن پلی بارگینر کے ذریعے کبھی بھی عزر صاحب مکمل رقم نہیں ملتی ایک آپ پر ڈیل کرتے ہیں کہ آپ نے سو روپے کھائے ہیں تو چلیے آپ بیس روپے پچیس روپے پچاس روپے دے دیں اور باقی پچاس روپے عزر صاحب کہاں جائیں گے وہ پچاس روپے تو آپ کے بچوں کے میرے بچوں کے پیسے ہیں جو ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے محنت کر کے اس قوم کے خزانے کے اندر ٹیکس دیا ہے آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر فرض کریں سو روپے ہیں سو روپے کی لائیبیلٹی دکھلی ہے اور آپ کہیں کہ چالیس روپے I don't think so کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں والڈری ریٹرن کے حوالے سے سوبرین کورٹ کے سامنے میٹرک بہت پیننگ پڑے ہیں جو ایڈمیٹڈ لائیبیلٹی ہے وہ دینی پڑے گی نہیں تو کھرینے ریفرنسز فیس کرنے پڑیں گے اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوریوں کے باؤ کوئی یہ کوئی پری بارگن کا آپشن اپنایا جائے گا جو عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کے سامنے ہیں کہا آپ آپ کی شکر ملنوں نے آپ کی ایگری کچھت تباہ کر کے رکھ دی ہے کپام ختم کر دی ہے رائے صاحب آئینے والے دور میں آپ کا عام ختم ہو رہا ہے ان شکر ملنوں نے اس ایریے کے اندر بیٹھ کر کیونکہ پانی بہت زیادہ لیتا ہے تو بیٹھ کے انہیں نے آپ کی ایگری کچھتی یہ صرف اتنا ظلم نہیں ہے اسی اگلا بھی ظلم ہے پر ہمیں ان سب کو اچانا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ یا اس میں کوئی جھلو نہیں پھرے گا اور جو کچھ بھی ہے فارم کے سامنے ہوگا فرض کریں جھلو پھرنے کی کوشش اگر ہوگی کیونکہ میں دس سال سے دیکھ رہا ہوں ہم آگے آئیں گے فارم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایسے لوگوں کو منطبی انجام تک پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ حضر صدیق صاحب آپ کا یہاں وقت تو آئی کے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید لیگل اپینین کے ساتھ ساتھ پولٹیکل ورڈین بھی اس حوالے سے لیں گے ہمارے ساتھ رہے گے بات ہو رہی تھی چینی سکینل کی اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب ڈاکٹر آصف قرمانی ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں ان کا رد عمل اس حوالے سے جان لیتے ہیں ڈاکٹر آصف قرمانی ڈاکٹر آصف آپ لوگوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان کو بھی اس انکوائری کمیشن کے روبرو پیش کیا جانا چاہیے یا انہیں از خود پیش ہونا چاہیے دونوں کام نہیں ہو سکے میری گزارش ہی ہے اس میں اپنا رائے صاحب کہ یہ تو دونوں کام نہیں ہو سکے تو اب پرائم میسٹر کو چاہیے کہ اس انکوائری کو منوان اس کو فوری طور پر پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ٹیکس کے جو منی ہے پیسہ ہے اس سے کس طرح ان کی جیبوں کو لوٹا گیا ہے اور کس طرح ان کی جیبوں پر اربو روپے کے ڈاکے ڈالے گئے ہیں اور ایک دن دو دن کے اندر لوگ جو ہیں انہوں نے اربو روپے جو ان سے وہ ڈکار لیے تو اس کی ریپورٹ کو اب پبلک کر دینا چاہیے اور جو قصور بار ہے ان کو سخت سے سخت فضا دینی چاہیے اور ڈاکٹر آپ اس کے اندر پلی بارگین کے امکانات بھی موجود ہیں کیونکہ ایف آئی اے نے انکوائری مکمل کر لی ہے اور ممکنہ طور کے اوپر یہ کیس اب نیب کو ریفر کیا جائے گا اور نیب کے قانون کے تحت پلی بارگین جسے ہم سلانگ کے اندر مک مکا کہتے ہیں اس کے امکانات بھی موجود ہیں آپ کسی قسم کے مک مکا کی پلی بارگین کی سپورٹ کریں گے میں تو اس خیال کا ہوں کہ جو جس کا جرم ہے جو جس نے اس میں مال بنایا ہے اور جنہوں نے غیر قانونی ارکات کی ہیں جنہوں نے جو ملوث ہیں ان میں ان کو تو سخت سے سخت فضائے دی جانی چاہیے اور اس میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے اور یہ مک مکا کی پالیسی نہیں آج تک پاکستان کا ابھی تک اس حال تک کچھ آیا ہے اب یہ سسلہ ختم ہونا چاہیے اور جس کا قصور ہے اس کو سزا بھی ملنے چاہیے جی کڑی سے کڑی ٹاکستان صاحب ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ریپورٹ کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا بھی نام آ رہا ہے کہ ماضی کے اندر ان لوگوں نے بھی اسی قسم کی سبسیڈیز دی بھی ہیں اور لی بھی ہیں دیکھیں جی میں اس میں بڑا میری کلیرنس معاملے میں کہ غلط نام کسی نے بھی کیا ہو جس پہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہو پاکستان کے عوام کو اس سے نقصان پہنچا ہو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آسف کرمانی آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے اپنے نقطہ نظر سے بھی ہمیں آگاہ کیا آپ نے بتایا کہ نقصان اس ملک کے خزانے کا نقصان اس پاکستان کے غریب آدمی کا کسی نے بھی کیا ہو اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو کسی بھی دور کے ساتھ ہو اس کا کڑے سے کڑا احتساب ہونا چاہیے اور وہ لوٹی ہوئی رقم واپس پاکستان کی کٹی کے اندر پاکستان کے خزانے کے اندر آنی شاہیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج جناب رمضان چودری نے ان سے جان لیتے ہیں کہ اس رپورٹ کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے رمضان چودری صاحب رائے صاحب بہت شکریہ رمضان چودری صاحب ایف آئی اے کے واجد زیانے انکوائری مکمل کر لی ہے اب آگے قانون کیا کہتا ہے کیا پروسس ہوگا رائے صاحب یہ اب جو فرینزک اور ڈیٹیلڈ انکوائری کی رپورٹ ہے جس طرح کہ ہمیں اس کا بہت انتظار تھا اور یہ پھر کچھ بوجو کچھ بوجوہات کی وجہ سے یہ لیٹ آئی وہ کہتے ہیں دیر آئے درستہ ہے اب جو کہ یہ آ چکی ہے تو اب اس کے لیگل کانسیکوینسز بہت سے ہیں اب ایک تو اس میں جو جو لوگ جن کا نام آگیا ہے جن جو اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں ان کے خلاف دو تین طرح کی کاروئی ہو گیا ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس نیب میں جائے گا کیونکہ یہ قومی خزانے کا بھی نقصان ہے یہ چیسن پبلک ایڈالج کا بھی کیس بنے گا اور اس میں بہت سے ٹیکسز کی بھی بات ہے ٹیکس اویزن کی بھی بات ہے اور بہت سے دپارٹمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی اس میں چوری کیا گئے ہیں تو یہ اب ملسپل کاروئییں شروع ہونے والی ہیں یہ فوجداری کاروئی تو اس کا نیچنل کانسیکوینٹ ہے ہی ہے اس میں میرا خیال ہے اب کیسز بھی ریجسٹر ہوں گے یہ کیس نیب کے پاس بھی جائیں گے جتنے دپارٹمنٹ ہیں جن کے ٹیکس چوری ہوئے ہیں وہ سارے دپارٹمنٹ اپنے اپنے جگہ اپنے اوپر اب اس میں کاروئی کریں گے اور یہ کاروئی بہت لاک جی جی حکم کیجے فرمائیے اپروول دی تھی وہ کیبنٹ نے دی تھی اور اب دوبارہ پھر یہ ریپورٹ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسیکوینسز فالوئی اس میں کریں گے وہ بڑے ضروری ہے اس میں ریکاوریز بھی ہونی چاہیے جو ذمہ دارہ آنے ان کو ان کو پابندے سلاسل بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف مقدمے بھی درج ہونے چاہیے اور یہ مقدمے درج ہوگے جو جو بھی اس میں ذمہ دارہ جائیں اٹھائے گئے ہیں اس ریپورٹ میں ان کا اب ٹرائل ہونا چاہیے ایک فل فلائٹ ٹرائل ہونا چاہیے رمضان جوز صاحب ہماری اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ صاحب کا عدوار کے اندر جو لوگ سبسیڈی لیتے رہے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اس کمیٹی کا منڈیٹ کیا تھا کیا اس کمیٹی کا منڈیٹ صرف ابھی کے دور کے حوالے سے تھا جو اب چینی کا بہران پیدا ہوا یا ماضی کو بھی وہ کریت سکتے تھے ماضی کے معاملات کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے تھے رائے صاحب اس میں کوئی ان کے اوپر قدگن نہیں ہے بلکہ یہ اطراد اٹھایا گیا تھا کہ یہ صرف چند لوگوں کی انکواری کر رہے ہیں جو باقی اس میں سکیم اتنا بڑا اور یہ کئی سالوں سے پریکٹس جاری ہے تو اس کو یہ اپنے ایمبٹ میں کیوں نہیں لاتے اس کو اپنے دائرہ کار میں یہ کیوں نہیں لاتے یہ وجہ تھی کہ جب کمیٹی نے ٹائم اور مانگا کہ ہمیں اور ٹائم دیا جائے تاکہ ہمیں اس کا دائرہ کار وسیع کریں اور ان چیزوں کو بھی دیکھیں جن کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے ہم تو بلکل جو ہے اقراض کی بور جو ہے نا اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد بہت سا اس کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور اس پر بہت سی چیزیں اور آئیں اور میرے خیال میں ابھی بہت سی چیزیں اور آئیں گی تو رائے صاحب اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سال کے پیریٹ کے اوپر ہیں دو سال کے لیے یا اس حکومت کے لیے یہ پچھلی حکومتیں بھی اس میں آئیں گی اور جس جس نے جس دور میں بھی سب سے دی لی ہے جس طرح وہ ہم نے دیکھا تھا وہ آیا تھا کیس کے جی کردے کس کس میں کس کس دور میں ماسک روائے ہیں تو وہ ساری بات کھول گئی تھی تو اس میں بھی میرا خیال ہے سارا کچھ کھولے گا اور یہ تو ابھی شروعات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو کام آبی چلے گا اپولیشن جو کہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور ان لوگوں کے نام بھی اس سکینڈل کے اندر آ رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کو بھی اس کمیٹی کے روبرو پیش ہونا چاہیے ان کو آز خود یا پھر کمیٹی انہیں طلب کرے بیان ریکارڈ کروانا چاہیے کیونکہ ای سی سی کے سربراہ تو وہ خود ہیں دیکھیں جی یہ تو باتیں سیاست براہ سیاست کی ہیں یہ کمیٹی اگر بہتر سمیٹی ان کو بلاتی تو وہ ضرور چلے جاتے یہ تو کمیٹی کا ڈومین ہے جو کمیٹی اس کو انکوائر کر رہی ہے جو اس میں جی آئی کی فارم ہوئی ہوئی ہے یہ تو اس کا اختیار ہے اب میں کہہ دوں کہ جی اس کو اس طرح ہو آپ کہہ دیں اس طرح ہو کو تیسرا ہے جب وہ کہہ دیں اس طرح ہو تو لوگوں کی اس میں خواہشات پوری نہیں کی جا سکتی قانون کیا کہتا ہے کیا قانون کیا کہتا ہے اسی سی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ چینی ایکسپورٹ کرنی ہے نہیں کرنی سب سڑھی کتنی ملے گی اور اس کے سربراہ وزیر آزم تھے تو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وزیر آزم کے اوپر کو بات آئے گی تو میرا کہہ وزیر آزم بھی اسے بالاتار نہیں ہے اور اب تو ہم نے ہماری دالتوں نے ثابت کر دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین وزیر آزم جو ہیں وہ اب عدالتوں میں پروسیکوشن کو فیس کر رہے ہیں ایک وزیر آزم کو سزا ہو گئی ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں اور اگزائل پر بیٹھے ہوئے دوسرے دو وزیر آزم جو ہیں یوسف رضا گلانی صاحب اور راجہ پرویش رضا صاحب نیپ کے سامنے پیشیاں بکت رہے ہیں تو اب اگر چوتھا وزیر آزم بھی آ جائے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس جس کے نام بھی آئے گا میرا خیال آپ کو بچ نہیں سکتا قرون کے دارے وزیر آزم پنجاب عثمان بلزار نے تمام تر ذمہ داری وفاق کے اوپر ڈال دی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور جو موقف عثمان بلزار کا ہے کہ ان کا اس حوالے سے کوئی لینا دینے نہیں درست ہے نہیں راہ صاحب یہ ان کی بات درست نہیں ہے دیکھیں جہاں تک میری معلومات ہیں یہ معاملہ جو فیدرل کیبنٹ تھی اس نے یہ ریفر کر دیا تھا پنجاب کی طرف اور یہ سبسیدی جو لیٹسٹ ابھی کی سبسیدی ہے یہ تو شیعت پنجاب گورنٹ نے دیئے جہاں تک میری معلومات ہیں تو اب ان کا کہہ دینا کہ نہیں مرکز نے دیئے میرا خیال ہے یہ ان کی آپس کی ایک دوزرے کے اوپر مرتروں کی بات ہے تو جو وہ کہا ہے کہ وہ سامنے آ جائیں گے یہ قادم اپنے موں سے بولیں گے اس کیبنٹ کے جو میریٹس ہیں وہ سامنے آ جائیں گے یہ جو صوبے کی کیبنٹ ہے اس کے میریٹس سامنے آ جائیں گے تو بات کھول جائے گی ساری تو رمضان چوہ صاحب رمضان چوہ صاحب آخری سوال آپ سے کرنا یہ چاہوں گا کہ اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے نیب کے پاس جاتا ہے یا کسی اور انویسٹیگیشن ایتھارٹیز کے پاس جاتا ہے اور جرم ثابت ہو جاتا ہے سزا کیا ہوگی اور کیا پاکستان کی کٹی کے اندر پاکستان کے خزانے کے اندر کوئی چار پیسے آ جائیں گے راہ صاحب یہ ہماری ایک وشفل تنکنگ ہے کہ ہم پہلے بھی یہی توقع کر رہے تھے جن لوگوں کے اوپر نیب کے کیسز ہیں ان کو سزائیں ہو جائیں گی اور ان کے پیر سے پیسے نکال لیا جائیں گے اور وہ نکال کے عوام کا پیسہ ہے خزانے میں آ جائے گا اور عوام کے اوپر خرچے ہو جائے گا یہ ہماری ایک نیک خواہش تو ضرور ہے وشفل تنکنگ تو ضرور ہے اور یہ ہمیں رکھنی چاہیے اور ہمیں رکھنی بھی ہے تو انشاءاللہ میں امید کرنی چاہیے کہ جب ان مقدمات کا ٹرائل ہوگا تو ضرور ان کو سزائیں بھی ہوں گی اور ریکاوریز بھی ہوں گی اور وہ پیسہ سرکاری قضاء میں پاپس آئے گا اور جو عوام کا پیسہ وہ عوام کے اوپر خرچ ہو رہ جائے ہیں رمضان جو صاحب وشفل تنکنگ سانون کی منشاہ بھی ہے اور یہ ہماری وشفل تنکنگ بھی ہے یہ ابیں قائم رکھنی ہے رمضان جو صاحب اسی سوال کو میں چاہوں گا کہ آپ مزید الیبوریٹ کر دیں وشفل تنکنگ اور قانون کا راستہ کہیں جا کر ایک ہوتا ہے رائے صاحب ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں بڑے بڑے جرمانیں ہوئے لیکن کیس اپیلوں میں چلے گئے اب اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں تو وہ نفیجہ نہیں نکل سکا میں دیکھا جو عوام چال رہے تھے کہ فوری نکل آئے گا لیکن انشاء اللہ دے راہے درست آئے آہ اٹیمیٹلی انصاف ہوگا اور آٹیمیٹلی یہ ریکاوری کی ضمیی ہوگی اور جس جس نے یہ جرم کیا ہے جن جن کے نام آئے ہیں جن کے خلال ثبوت اکٹھے ہوگئے ہیں انشاء اللہ دے بلے بھی ٹیکن ٹو ٹار اور یہ ضرور اپنے آئیں جان کو پہنچیں گے بہت شکریہ رمضان چودری آپ کا آپ نے کہا کہ انصاف ہوگا ہم دعا کرتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ ججمنٹ روز محشر سے قبل یہ احتساب ہو اور یہ عدل پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے ہو اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ یقینا پاکستان کی کٹی پاکستان کے خزانے کے اندر واپس آئے گا وہ پیسہ جو پاکستان کے غریب عوام دن رات کی محنت کے بعد اس خزانے کے اندر جمع کرواتے ہیں